خوش خبری جلد ایسرم کھاتے میں آ سکتے ہیں ایک ہزار روپیے حال ہی میں اتر پردیس سرکار نے ایسرم پورٹل کے تحت سرمیکوں کو پانچ روپیہ مہنہ دینے کا اعلان کیا تھا پچھلے مہنے سرکار نے اس اسکیم کے تحت ایک ہزار روپیے کی راسی قریب دو کروڑ سرمیکوں کے کھاتے میں ٹرانسپر کی تھی چلیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی اگلی قسط کب تک آپ کے کھاتے میں ٹرانسپر ہو سکتی ہے اس سرم پورٹل پر اب تک بائیس کورٹ سے زیادہ کامگاروں نے ریجسٹریشن کرایا ہے وہیں یوپی میں ریجسٹریشن کرانے والوں کی سنخیہ قریب آٹھ کروڑ ہو گئی ہے یوپی میں یوگی سرکار نے پچھلے مہنے اس سرمیکوں کے کھاتے میں ایک ہزار روپیے کی قسط ٹرانسپر کی تھی اس سرم پورٹل کے تحت ریجسٹریشن کرانے والوں کو کل دو ہزار روپیے بھتہ دیا جانا تھا لیکن ابھی تک ایک ہزار روپیے ہی ٹرانسپر کیے گئے ہیں جلدی سرکار اس کے بقایا ایک ہزار روپیے بھی لوگوں کے کھاتے میں ٹرانسپر کر دے گی اس سمیں سبھی لوگ اگلی قسط کا انتجار کر رہے ہیں اس یوجنہ کے مطابق اتر پردی سرکار مارچ تک بقایا ایک ہزار روپیے ٹرانسپر کر سکتی ہے یعنی ہولی تک آپ کے کھاتے میں ایک ہزار روپیے ٹرانسپر کیے جا سکتے ہیں اس سمیں بیدھان سبا چناؤں کی وجہ سے آچار سہیتہ لگی ہوئی ہے تو اب جس کی بھی اگلی سرکار بنے گی وہاں اس پیسے کو ٹرانسپر کر دے گی اس یوجنہ کے تحت ریجسٹریشن کرانے کے لیے آپ کو اپنے فون میں اس را موبائل اپلیکیزن پر جانا ہوگا یا پھر آپ اس کی اپسیل بیپ سائٹ پر بھی بھیجٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کومن سربیس سینٹر، اسٹیٹ سیوہ کندر یا پھر پوسٹ آپیس کے ڈیجیٹل سیوہ کندروں پر سمپر کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں یہی تک ایدی میریہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس پور واشنگ